آئیے بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 3 کے بارے میں جو ہے انلائیزنگ مارکٹنگ انوارمنٹ اب مارکٹنگ انوارمنٹ ایک ایسا انوارمنٹ ہے that includes the actors forces outside marketing that affect marketing management's ability to maintain and build successful relationship with customers اب اس کو اگر آسان لفظوں میں میں نے اسپلین کرنا ہو تو یہ انوارمنٹ وہ انوارمنٹ ہے کہ جو آپ کے مارکٹنگ پلان پہ اور مارکٹنگ مارکٹنگ مینجمنٹ ایکٹیوٹیز پہ ڈریکٹلی ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا مارکٹنگ پلان چونکہ مارکٹنگ مینجمنٹ ایکٹیوٹی کا حصہ ہے تو جب بھی آپ ایک مارکٹنگ پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ مارکٹنگ انوارمنٹ اس پرٹیکلر جگہ کا جو ہے جو بلڈ اپ یا جو میک اپ ہوتا ہے ایکٹرز اور فورسز کے ساتھ اس کے بارے میں انیلیسز کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ کونسے ایکٹرز اور فورسز ہیں جو مل کے مارکٹنگ مینجمنٹ کی ایکٹیوٹیز کو افیکٹ کرتے ہیں اور وہ جب افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ٹیکنیکلی یا ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی سکسیسفل ریلیشنشپ کو افیکٹ کر رہتے ہیں کسٹومر کے ساتھ تو آپ کے پاس دو طرح کی انوارمنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میکرو انوارمنٹ اور ایک ہوتا ہے میکرو انوارمنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو ایکنومکس کے اندر آپ نے میکرو اور میکرو ایکنومکس بھی بڑھی ہوگی یہ بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہے میکرو انوارمنٹ کہتے ہیں جو کمپنی کے نزدیک کا انوارمنٹ ہوتا ہے چھوٹا انوارمنٹ میکرو انوارمنٹ کہتے ہیں جو کمپنی سے باہر انوارمنٹ ہوتا ہے جو زیادہ تر انکنٹرولیبل ہوتا ہے میکرو انوارمنٹ کو کمپنی کنٹرول کر سکتی یہ سمت وہ پورے کا پورا controllable تو نہیں ہوتا لیکن micro environment کو control نہیں کر سکتی اس کو صرف adapt ہی کرنا پڑتا ہے تو آئے زیادہ نظر مالتے ہیں definition پہ micro environment consist of actors close to the company that affects its ability to serve its customers جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ close ہوتے ہیں company کے for example company خود بھی ایک ایکٹر ہے suppliers ہیں جو company کو supply کرتے ہیں marketing intermediaries یعنی marketing middle میں جو company کی پروڈٹس کو بیچنے میں help کرتے ہیں customers ہیں customer markets competitors ہیں اور publics ہیں for example اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ marketing کی activity ہے جو درمیان میں میں نے highlight کی ہے marketing plan جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو company ہے suppliers ہیں marketing intermediaries, competitors publics اور customers جو ہیں یہ directly effect کر رہے ہوتے ہیں ان activities کو اب ان تمام جو factors ہیں یا ایکٹرز ہیں ان کو marketing company control تو کر سکتے ہیں somewhat لیکن پورے کا پورا control نہیں کر سکتے ہیں either have a look one by one on these things company کی جو micro environment ہے for example the company itself اس میں top management آتی ہے for example CEO ہے وہ اپنا ایک decision لیتا ہے R&D ہے purchasing ہے purchasing department ہے purchasing department کہتا ہے کہ جی ہم نے اتنی مہنگی چیز نہیں لینی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگی product بنانی ہے لیکن purchasing department یا accounting department یا finance department یا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مہنگی چیز نہیں لینی جس کی وجہ سے آپ کا product effect ہو رہا ہوتا ہے جب product effect ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو آپ کی marketing بھی effect ہوتی ہے اور marketing جب effect ہوگی تو ظاہری سی بات ہے آپ کی selling of the product بھی effect ہوگی مارکٹ شیئر گین کرنا تو بسیکلی marketing والے کا کام ہے لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو company کے اندر باقی actors موجود ہیں جس میں CEO بھی شامل ہے وہ بھی اس particular پوری کی پوری activity کا حصہ ہے مارکٹ شیئر کو گین کرنے کے لیے تو اگر CEO نے بھی ایک ایسا decision جو top management میں آتا ہے ایسا decision لے لیا ہے کہ جو company کے حق میں نہیں ہے وہ جس کو اپنی زمان میں کہتے ہیں کہ نزلہ گرا دیا marketing department میں وہ decision تو CEO کا ہے لیکن at the end of the day marketing والا suffer کر رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جب بھی آپ marketing plan بناتے ہیں تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ company کے ان تمام actors کو ذہن میں رکھیں اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے marketing plan کو اس طریقے سے بنائیں کہ یہ actors اگر کوئی ایسا decision لے بھی رہے ہیں تو آپ زیادہ effect نہ ہو ان decision سے اب CEO نے جو decisions لینے وہ base کس چیز پر کر رہے ہوں گے ذرا سوچیں وہ base کر رہے ہوں گے number one company کے objectives کے اوپر number one company کا جو vision ہے اور mission ہے اس کے اوپر تو آپ جب بھی marketing plan بنائیں تو جسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلے lecture کے اندر کہ company کے vision اور mission اور objectives کو ذہن میں رکھتے ہوئے marketing plan بنائیں کیونکہ جب آپ اس سے ہٹیں گے اور اپنے طور کے اوپر marketing plan بنائیں گے تو آپ پھر micro environment میں جب analysis کر رہے ہوں گے اپنی company کا تو آپ کو پھر بہت ساری discrepancies نظر آئیں گی جب discrepancies نظر آئیں گی تو پھر آپ ایک ایسی situation میں ہوں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں اور وہ تمام کے تمام department R&D سمیت اور finance سمیت آپ کے against کام کر رہے ہوتے ہیں rather than آپ کے ساتھ کام کرنے کے اب xerox کی میں نے example یہاں دی وی xerox ایک بہت بڑی company ہے یا تھی photocopier کی لیکن now there are no way to be seen اسی طرح finance اور accounting جیسا میں نے پہلے ذکر کیا finance اور accounting والوں کا ہمیشہ جھگڑا ہی رہے marketing والوں کے ساتھ کیونکہ انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور ہم department ہے marketing والا وہ زیادہ پیسے لینے ہی کے اندرے interested ہوتا ہے اس لئے وہ زیادہ جھگڑا ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام ایکٹرز کو اپنے ذہن میں رکھنا اور تب marketing plan بنانا second جو most important ایکٹر ہے سپلائر کیوں ہے most important سوچیں اس بارے میں کیونکہ سپلائر انہوں نے آپ راو material پروائیڈ کرنا ہے انہوں نے آپ کو رسورس پروائیڈ کرنے جس کے تو آپ اپنی product کے service بنا سکیں اور وہ بنا کے آپ آگے بیچ بھی سکیں اب اگر وہ ایسی services ایسی product کے لیے جو آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے resources ٹھیک نہیں پروائیڈ کرتے اور اگر آپ پارٹنر ٹریٹ نہیں کرے تو آپ customer value بھی deliver نہیں کر سکتے یہ بھی میں آپ کو بتا دو سپلائر کے ساتھ آپ کو ایسا relation بنانا ہے کہ آپ کو ٹھیک چیز بھی پروائیڈ کریں ٹھیک price پر پروائیڈ کریں تاکہ آپ اپنی customer value بنا سکیں تو جب آپ سپلائر دوست بن جائے گا پارٹنر بن جائے گا تو آپ customer value deliver کر سکتے لیکن اگر سپلائر ہی آپ کو دوست نہیں اور آپ کا پارٹنر نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ customer value ڈیلیور نہیں کر سکتے آپ کی product جو وہ بھی certain quality اور service جو ہے وہ timely نہیں سکتے اس لئے سپلائر کے جو انیلیس جب آپ نے کرنا تو آپ نے دیکھ رہے کہ سپلائر کے پاس کنٹرول کتنا ہے آپ کی product کو change کرنے کا اور کیا سپلائر کے بغیر سسٹین کر سکتے ہیں یا اور سپلائر موجود ہیں انڈسٹری کے اندر جن کو آپ لے سکتے ہیں اگر یہ سپلائر اس کا mood change ہو جاتا اور کہ نہیں میں نے تو prices بڑھا کی آپ کو چیز بیچ تیسرا جو ایکٹر ہے اور جو کافی important ہے وہ marketing intermediaries کے اب آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جو شاید agree نہیں کریں گے ابھی بھی ایسی companies موجود ہیں پرموٹ کرتے ہیں سیل کرتے ہیں پروڈکس تو فائنل بیٹر کوئی بنانے والا ہے وہ بنانے والا آگے ریٹیلر کو دیتا ہے ریٹیلر کو دیتا ہے ریٹیلر آگے کسٹمر کو بیچتا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس example میں آپ دیکھیں کہ بنانے والی بیسنے والی کمپنی جو ہے وہ تو سبوے ہے تو یہ جو مارکیٹنگ انٹرمیڈیری ہوتی ہیں تو سبوے کوکوکولا کے لیے مارکیٹنگ انٹرمیڈیری یعنی مارکیٹنگ میڈل مہن ہے تو یہ مارکیٹنگ میڈل مہن ہوتے ہیں یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو جب آپ نے کرتے ہیں تو مارکیٹنگ انٹرمیڈیری تو کوئی نہیں ہوا آپ آپ پر گئے آپ نے کام کیا اور دریکٹ کسٹومر کے ساتھ ڈیل کیا اور دریکٹ کسٹومر سے آپ نے پیسے لے لیا تو اس case میں مارکیٹنگ میڈل مہن نہیں ہوتا نیکس جو پوائنٹ ہمارے پاس وہ ہے کمپیٹر کا اب کمپیٹر کو ایک لحاظ سے آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں ایک لحاظ سے کنٹرول نہیں بھی کر سکتے لیکن یہ پہلے پڑھیں سلائیڈ میں نے لکھا کہ فرمز مست کین سٹریڈیجی ایڈوانٹیج بائی پوزیشننگ دیر آفرنگ اگینس کمپیٹر آفرنگ یہ کام لیول کے ایڈوانٹیج ہوتا آج جیسے میں ٹاپ مینجمنٹ میں کہ سٹریڈیجی لیول کی میکنگ وہ ٹاپ مینجمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو جب آپ آفرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چونکہ ٹاپ مینجمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی بیس ڈیسرچ پروائیڈ مارکٹنگ ڈیپارٹمنٹ تو آپ ایک سٹریڈیجی کے ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں اپنے کمپیٹر کے گینسٹ جس کا آپ فائدہ ہوتا ہے آگے جا کے مارکٹ میں جب آپ انیلیسز کر رہے ہیں مایکرو انوارمنٹ کا کمپیٹر کو بڑا کلوزلی آپ نے پڑھنا ہے نمبر ایک آپ نے چیز بھی بکری تو وہ کیوں بکری اور کیوں اس کو لینا پسند کرتے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں لکھے چلنا آخر کے اندر ہمارے پاس پوائنٹ ہے پبلکس کا پبلکس وہ لوگ گروپس ہوتے ہیں جن کے اندر ایک کپیبیلیٹی کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو افیکٹ کر سکے اگر آپ یہاں دیکھیں میں نے میڈیا پبلکس کو ہائیلائٹ کیا وہ اس وجہ سے ہائیلائٹ کیا کہ میڈیا گروپ کا بھی ایک اپنا انفلونس ہوتا ہے میڈیا پبلکس کا بھی اپنا انفلونس ہوتا ہے اور انفلونس اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پر بھی افیکٹ کر سکتا ہے تو اپنی اپجیکٹی کو اچیف کرنا چاہتی ہے لیکن ایسے پبلکس اور ایسے گروپس موجود ہیں کہ وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ افیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو ان کا نیلیس کرنا ہے فانانشل پبلکس میں بینکس آجاتے ہیں جنہوں نے آپ لون دینا ہے گورنمنٹ پبلکس کے اندر ایسی گورنمنٹ کے ارگنزیشن آ سکتی ہیں کہ جنہوں نے آپ کی ڈیسیجن کو افیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیکس کی ایسے ٹیکس ایمپوس ہو سکتے ہیں آپ کے اوپر کہ وہ کل کو جا کے آپ کی کمپنی کو پر افیکٹ بھی ہو سکتے اب کہنے کو تو یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہیں لیکن کمپنی کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اس طریقے سے ان کو بھی اپنا پارٹنر بنائے اور اپنی دیسیجن میکنگ کو اس طریقے سے لے کے چلے کہ یہ آپ کے پارٹنر بھی ہوں اور آپ کی کمپنی کو پر بہت زیادہ افیکٹ نہ کر رہے ہیں ان گروپس کو ساتھ لے کے چلے ان کو اپنے پارٹنر بنا لیں یا آپ پارٹنر بنا لیں گے تو آپ کے اپجیکٹی سیم ہو جائیں گے تو بزنس انوارمنٹ ہے یا مارکیٹن انوارمنٹ ہے میرے نظیق اس پرٹیکلر قویسٹن کا آنسر جو ہے مایکرو انوارمنٹ اور کیوں ہے وہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر دیکھئے یہ ساری چیزیں مل کے مایکرو انوارمنٹ میں آتی ہیں اب بات کرتے مایکرو انوارمنٹ کا اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سینٹر کے اندر میں مارکیٹنگ نہیں لکھا ہوا یہاں سینٹر کے اندر میں نے کمپنی لکھا ہے یہ بڑا انوارمنٹ ہے اور یہ کمپنی پر افیکٹ ہو رہتا ہے ڈیریکٹ مارکیٹنگ ایکٹیوٹیز پر اور اس کے انوارمنٹ کو اور یہ چونکہ ایک میکرو لیول کے انوارمنٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے میکرو انوارمنٹ میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیموگرافی انوارمنٹ ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ انوارمنٹ ہے اس کا نظر سے جب آپ کر رہے ہوں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیموگریفی اور ادھر سٹیٹسٹکس اسی طریقے سے ڈیموگرافک جو ہے وہ ایٹ اس ایمپورٹنٹ بیکاوز انوارمنٹ پیپل اور پیپل کیا کرتے ہیں دیکھ میکپ مارکٹ کیوں بھئی ڈیموگرافی اتنی ایمپورٹنٹ کیا ہے اس کے وجہ ہے کہ جب یہ لوگوں کو انوارمنٹ کر رہی ہے جس مارکٹ میں آفکورس آپ جا رہے ہیں تو بھائی ظاہری سی بات ہے کہ لوگ ہی تو مارکٹ بناتے ہیں اور جب لوگ مارکٹ بناتے ہیں اور اگر آپ ان کے بارے میں سٹیڈی نہیں کر رہے تو کس طریقے سے آپ اپنی پر ایک پر جگہ پر سکسیس کر سکتے ہیں ایک ملک میں انٹرنیٹ کی پینیٹریشن کتنی ہے ٹکنالوجی کتنی یوز کی جاتی ہے ایج گروپس کیا ہیں کتنے میل اور کتنے فیمیل ہیں کچھ ملکوں میں میل کی زیادہ ہے کچھ ملکوں میں فیمیل کی زیادہ ہے ان کے ساتھ ساتھ پھر ٹرنڈز ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں اب یہ ٹرنڈز جو میں نے لکھ دیکھیں ان میں سے یہ ایک ٹرنڈ ہے چوزنگ ٹو میری لیٹر اب اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ کبھی کبھار اس ٹائم کے اندر لوگ پندرہ سولہ سال کی عمر میں شادی کرتے تھے اور اب اگر ہم دیکھیں ٹائیسو نتیس کی ایج میں بھی شادی نہیں ہوتی کبھی تیس کی عمر میں کر رہے ہیں کبھی چالیس کی عمر میں کر رہے ہیں اب کہنے کو بلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ شادی نہیں کہنے دیتے لیکن ایکشیل ریالیٹی یہ ہے کہ کئی فیکٹرز ایسے ہیں جو چینج ہو گئے ہیں اس کے اندر فیننیشل فیکٹریز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر سٹیڈی کے فیکٹریز بھی ہو سکتے ہیں اب آتی یہ بات ایکنومک انوارمنٹ کی ایکنومک انوارمنٹ بڑا سیمپل ہے پرچیزنگ پیٹرن اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں پرچیزنگ پاور کو ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ پکچر دیکھیں سلائیڈ دیکھیں تو اس کے اندر میں نے ایک گاڑی کی پکچر لگائی جس کو ہم ٹاٹا نینو کے نام سے جانتے ہیں اب ٹاٹا نینو لیکن جب بھی لانچ کی گئی تھی انڈیا کے اندر تو یہ گاڑی ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو جی ایسا نینو گریب ملک ہم ٹاٹا نینو جیسی گاڑی بنا دیں اور چونکہ وہ سستی ہے تو لوگ زیادہ ہیں تو لوگ خرید دیں گے اس کو لیکن اس کی quality or service اچھی نہیں ہے تو people are not going to buy it even though it is going بچی تو اپنی quality or service کو ایسا رکھیں کہ جو اس fair price کے اوپر میچ کرتی ہو اور جب اس fair price کے اوپر میچ کرے گی تو پھر لوگ اس particular product کو خرید دیں گے بھی اسے پسند بھی کریں گے ادھرویس کیا ہوگا کہ آپ نے economic environment کو پڑھتے ہوئے نیچرل environment جسا نام suggest کر رہا کہ نیچرل environment کے اندر تمام natural resources ہیں نیچرل factors ہیں جو آپ کی company پر direct effect کر سکتے ہیں کچھ laws بھی ایسے ہو سکتے ہیں اس کے اندر لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کئی میں ایسی product تو نہیں بنانا جس کے اندر raw material موجود ہے ایسا کام کر رہی ہے جس کے اندر pollution related چیزیں ہیں کیا وہ ایسی 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 کمپنی کو گورنمنٹ intervention تو نہیں ہے گورنمنٹ کی اپنی environmental sustainable strategies کے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے سب زیادہ important اس کے اندر raw material کو میں دیکھتا ہوں اور pollution effect کو دیکھتا بیجنگ ہمارے سامنے اگزیمپل لہور ہے ڈیلی ہے یہ وہ دنیا کے سیٹیز ہیں جو pollution کے اندر بیجنگ شاید ان سیٹیز میں سے نگل گیا لیکن یہ وہ سیٹیز ہیں جنہ پولوشن بہت زیادہ تو یہ آپ ایسا بزنس تو نہیں کرنے جا رہے جس کے اندر پولوشن کا افیکٹر بہت بڑا اور جب سردی کا سیزن آتا تو سماغ آتی ہے اور سماغ آتی ہے پوری پوری کپنی آپ کی پیاری جائے گی تو اس وجہ سے نیچرل انوارمنٹ کو بھی انیلائیز کرنا ہے بہت ساری مارکٹنگ آپ دیکھیں گے ایکٹیوٹیز کے اندر نیچرل انوارمنٹ افیکٹی نہیں کرتا آپ کہہ دیں نیچرل انوارمنٹ افیکٹی میری تو ایکٹیوٹیز کے اپنے افیکٹ کرنا ہی نہیں ہے تو اس وقت سی نیچرل انوارمنٹ اپنی تکنولوجی ہوگی اور ایک کنٹری کے اندر تکنولوجیکل انفرسترکٹر موجود ہے تو then there is no limit you can offer anything to anyone sitting anywhere in that particular country اور جب تکنولوجی سٹرونگ ہے تو آپ کی کمپنی اور زیادہ سٹرونگ ہوگی تو جب آپ تکنولوجی کرنے سیز اور تکنولوجی کیا موجود ہے بائی دا یہ ساری چیزیں آپ کو سٹرونگ ریپورٹ سے بڑے ارام سے مل جائیں گی ایشین ڈیویلپمنٹ بینک ورلڈ بنک جس بھی ملک کے اندر ہیں اس ملک کا اپنا سٹرونگ دیپارٹمنٹ ہے پاکستان کا پاکستان سٹرونگ آرگنیزیشن موجود دو پاکستان سرویسیز فیل اس وجہ سے آج کل ہو رہی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے نہیں ہم ایک پاکستان آفر کر دیتے ہیں جو ہوتی گاؤں کے لیے اور بات میں پتا لگتا کہ گاؤں کے اندر انٹرنیٹ موجود نہیں تھا جب گاؤں میں انٹرنیٹ موجود نہیں تو بکتا نہیں اب آدھے جی پولیٹیکل انوارمنٹ جو لاست انوارمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور ان ملکوں جدہ پولیٹکس ابھی بھی اپنا ہول بہت سرونگ لے چلتی ہے آپ امریکہ کے اندر دیکھیں یا یورپین کنٹریز میں دیکھیں تو پولیٹکس کا بہت بڑا رول نہیں آتا انوارمنٹ ہے اگین ایوری امپورٹن انوارمنٹ چائنہ کے اندر لال کلر کیوں پسند کیا جاتا ہے کیا آپ نے سرچ کیا میں نے امکادر سرچ کریں اس کے اندر پاکستان کے اندر گرین کلر کی کیا آئیمیت ہے یا مسلم کنٹریز میں گرین کلر کی کیا آئیمیت ہے کلچر انوارمنٹ کنسسٹ کرتا ہے ان فورسز کے اوپر جو ایک سوسائیٹی کی بیسک ویلیوز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں پرسیپشن کو بھی افیکٹ کرتے ہیں بہیویوز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں ایک کلچر بتاتا ہے کہ میں نے نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے یا میں نے کھڑے ہو ہم نے آپ پیچھے اس کو بھی بڑھن کی ضرورت تو جس جگہ پہ آپ اپنی کنٹری اپنی کمپنی کو لانچ کرنے لگے ہیں ان کا کلچر انوارمنٹ پڑھیں کبھی کبھار کلچرل انوارمنٹ چینج ہو چکا ہوتا ہے پرانا کلچرل انوارمنٹ کچھ اور ہوتا ہے لیکن نیا کلچرل انوارمنٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے وہ ویسٹرنائیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو چکا ہے تو اس لیے پھر آپ کی کمپنی کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن آپ نے کلچرل انوارمنٹ پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی پرائیٹ کا لانچ کر کے کلچر کو تو نہیں افیکٹ کر رہے ہیں اب ایک آپ یہ ورڈ سنیں گے انڈ کے اندر میں لیکش ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں پیسٹ انیلیسیس پی ای ای ایس ٹی it is made up of political, economic, social اور technological یہ ہوتا ہے پیسٹ انیلیسیس تو اگر کوئی یہ term use کرتا ہے کہ یا تم پرنسپلز اور مارکیڈنگ پڑھ چکے ہو تو اس میں یہ political, economic, social اور technological فیکٹر پڑھیں یا پیسٹ انیلیسیس کرنا آتا ہے یہ سارے وہی فیکٹر ہیں کچھ اس کو پیسٹ انیلیسیس کہتے ہیں کمپنیز بزاتہ جو لوگ کام کرتے ہوں اس کو پیسٹ انیلیسیس کرتے ہیں اس کے آگے ال بھی لگا دیتے ہیں پیسٹل کہہ دیتے ہیں جس کو میں اندر لیگل آجاتا ہے but it is the same thing اب لاسٹ کے اندر how do you respond to a marketing environment تین طریقے ہیں اس کے اندر ایک uncontrollable ہے جس میں you react and adapt to forces آپ adapt کر لیتے ہیں ان forces کو ایک جو ہے وہ proactive ہے اچھا I personally like uncontrollable a lot کیونکہ اس میں آپ adaption کر رہے ہیں ان environment کی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو adapt کر لیں جتہاں کر سکتے ہیں پھر proactive ہے کہ آپ action لیتے ہیں ان forces کو effect کرنے کے لیے اس particular environment میں یہ بھی ٹھیک ہے to somewhat reactive میں اگر آپ دیکھیں تو you watch and you react to forces in the environment یہ proactive and reactive somewhat similar ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ uncontrollable کے اندر آپ react تو کریں لیکن آپ adapt بھی کر رہے ہیں ساتھ ان forces کے اندر تو ایک اچھا marketer وہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ یار اگر اس ملک کے اندر ایسے laws موجود ہیں تو کئی میں بہت زیادہ reactive تو نہیں ہو رہا ان laws کے against ان کو میں کیسے adapt کر سکتا ہوں اور کیسے اپنی company کے لیے وہ ایسی situation create کر سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جو stakeholders ان کو partners لے کے چلے suppliers بھی marketing middlemen بھی ان سب کو partners لے کے چلے ان کے اندر آپ کے لیے ایک question ہے کہ which of the following are included in the major forces affecting a company's macro environment پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا یہ marketing mix positioning or price کیا یہ cultural political legal or economic marketing concept goal setting or cultural یا baby boomers minimum wage rates or product or service میرے نظریک is the second one cultural political legal and economic is the right answer for this particular question اور اگلا question ہے a company's macro environment consists of all of the following except کیا لگتا ہے آپ کو demographic forces موجود ہوتی ہیں ایک کمپنی کے macro environment میں بلکل ہوتی ہیں competitive forces ایسی ہیں جو موجود نہیں ہوتی